السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد معزز و محترم ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے ہی آپ کے نبی اور رسول بنائے جانے سے ہی آپ کو مختلف طرح سے ستایا گیا آپ کی شان میں مختلف طریقوں سے گستاخی کی گئی اور آپ کی رسالت اور نبوت میں توہین کرنے کی لوگوں نے نارواں کوششیں کی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو آج اس وقت فرانس کے اندر ہو رہا ہے لیکن اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ یہ کہ وہ شخص یا وہ انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے قرآن میں حدیث میں صلف صالحین کے اقوال سے کیا ثبوت ملتا ہے یہ جانتے ہیں ہم اس ملاقات میں معزز ناظرین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا ہے آپ پوری کائنات کے انسانوں کے سردار ہیں آپ اللہ کے حبیب ہیں اسی لئے اللہ رب العزت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم سب سے زیادہ پیاری ہے آپ سور بقرہ کے ایک آیت پڑھیں اللہ نے کہا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انظرنا ایک موقع ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگ آپ سے ملاقات کرتے باتیں کرتے عربی زبان میں آپ سے توجہ حاصل کرنے کے لئے الفاظ استعمال کرتے اسی کا ایک لفظ رائنا رائی خیال کرنا نا ہمارا یعنی ہمارا خیال کرو ہماری طرف توجہ کرو لیکن یہودی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کہتے تھے رائینا مطلب رائینا نہیں کہتے تھے وہ رائینا اور رائی جب آپ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے چروہا بھیڑ بکریاں چرانے والا اور نا کا مطلب ہمارے رائینا ہمارے چرواہے اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا کیوں اس لئے کہ یہ لفظ ایسا جو نبی کی شان میں غستاخی کرنے کا سبب بن رہا تھا اس لئے اللہ نے ایمان والوں سے کہا لا تقولوا رائنا اے ایمان والوں یہ لفظ استعمال ہی مت کرو پھر کیا کہو انذرنا کہ ہماری طرف دیکھی ہمارا خیال کیجئے ہماری طرف توجہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ کے نزدیک اور اسی لئے آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں اور پورا زمانہ دیکھ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ جس کسی نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تو اس کا انجام برا ہوا اس کا انجام برا ہوا چاہے وہ ابو لہب ہو آپ کا اپنا سگا چچا کیا کہا تبلک یا محمد لہذا جمع تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے ہلاکت و بربادیوں اسی کام کے لئے ہمیں جمع کیا تھا کہ تم ہمیں ایک دوسرے دین کی طرف بلا رہے ہو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی نبی کی شان میں غستاخی کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اللہ نے ابو لہب کو دنیا والوں کے لئے مثال بنا دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوڑ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا یہ انجام ہے نبی کی شان میں غستاخی کرنے والوں کا اسی طریقے سے اس کے بعد کے زمانے میں آپ دیکھتے چلے جائیں آپ کو ایک لمبی فہرست ملے گی نبی کی شان میں غستاخی کرنے والوں کی اور پھر ان کے انجام کی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث توہین رسالت اور نبی کی شان میں غستاخی کرنے کی کیا سزارت ہے میں انشوٹ آپ کے سامنے ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی ون سے سکسٹی سکس تک پڑھیں ترجمہ دیکھیں تفسیر دیکھیں تاکہ آپ کو نبی کا مقام معلوم ہو اور نبی کی شان میں غستاخی کرنے والوں کا انجام پتا چلے دلیل نمبر دو سورہ احزاب کی آیت نمبر ستاونہ پڑھیں انہ الذین یعودون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرة کی جو لوگ اللہ کو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت میں ان کے لئے لعنت تیار کر رکھی وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا اور ایسے لوگوں کے لئے رسوہ کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا سورہ احزاب کی آیت نمبر ستاونہ اسی طریقے سے قعب بن اشرف یہودی جس نے نبی کی شان میں غستاخی کی اس کا انجام کیا ہوا سعی بخاری کے حدیث نمبر چار ہزار سائن تیس فور زیرو تری سیون اور تری زیرو تری ون آپ دیکھیں اسی طریقے سے ایک اور غستاخی کرنے والا ابو رافع یہودی اس کا انجام کیا ہوا آپ یہ جاننے کے لئے سعی بخاری کی حدیث نمبر فور زیرو تری نائن دیکھیں ایک اور ایک اور نبی کی شان میں غستاخی کرنے والی عورت اس کا کیا انجام ہوا سنن نبی دعوت کی حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکسٹھ دیکھیں حدیث صحیح ہے آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کی شان میں میرے بزرگو اسلامی ماں اور بہنوں یہ اس طریقے کے معاملات چلتے رہتے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام کیا ہے نبی کی شان میں غستاخی کرنے والوں کے لئے اللہ کافی ہے اللہ نے کہا انہا کفینا کلمستہزئین سورہ حجر کی آیت نمبر نائنٹی فائم میں اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم آپ کی طرف سے آپ کا مزاق اڑانے والوں اور آپ کی شان میں غستاخی کرنے والوں کے لئے کافی ہیں اللہ نے ایک جگہ کہا واللہو یعصیموکا من الناس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا آپ کا پروٹیکشن کرے گا آپ کی حفاظت کرے گا یہ اللہ نے کہا قرآن اور ایک جگہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر لوگوں کے درمیان بڑھاتے رہیں گے اللہ بدلہ لے لے گا ایسے لوگوں سے اور آپ دیکھیں اسی موقع سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ایسے موقعوں سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ بھرپور فائدہ ہمیں ملے کہ دیکھیں جس نبی کی تصویر جس نبی کے بارے میں تم یہ فلا 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 باتیں کر رہے ہو وہ نبی ایسے نہیں تھے بلکہ یہ نبی ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے یہ یہ کام کیا کرتے ہیں ان کی تعلیمات لوگوں کو بتاؤ ان کا پیغام ان کا میسج دنیا والوں کے سامنے رکھو یہ ہمارے لیے سنہرہ موقع ہوا کرتا ہے کیونکہ لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں اور یہ موقع ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوگرافی صیرت ان کی زندگی کو پڑھ لیں تو یقینا آپ اگر ان کا دین مانے نہ مانے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن نبی کی بیوگرافی پڑھنے کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ آپ ان کے مرید بن جائیں گے ان سے محبت کرنے والے بن جائیں گے اور پھر اس نبی اس پیغمبر سے آپ کو محبت ہو جائے گی یہ میسج ہے دنیا والوں کے لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کا انجام یہ ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں کا اسے موقع سے کام کیا ہے کہ ہم نبی کی صیرت کو عام کریں نبی کی تعلیمات کو عام کریں نبی کی صیرت کو خود بھی جانے اپنے گھروں میں بھی لوگوں کو اپنے بچوں کو گھر والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرف توجہ دلائیں اسی طریقے سے اس موقع سے ہمیں یہ اہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم زبانی طور سے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہیں ہمیں عملی میدان میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنا چاہیے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کو ان کے پیغامات کو ان کی رشادات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے تعلق سے اور توہین رسالت کے تعلق سے جو اس موقع سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے اور آپ کی رسپیکٹ کرنے آپ کے مقام کو سمجھنے آپ پر مکمل طور سے ایمان رکھنے اور آپ کی لائیوہی شریعت کو ماننے تسلیم کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا تستنیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی